قوم کو آج بہت بہت مبارک بات ہو کہ پوری قوم ایک ٹنشن میں تھی پریشانی میں تھی اللہ کریم نے کرام فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رایہ سے آج شکریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے جملہ مطارزہ جتنے ترقابل اعتراض پیرا گراستے سب حضف کرنے کا عبادہ کر دیا اور پرائل کورٹ کی طرف منتقل کر دیا مجرم کے کیس کو اب صورتحال یہ کہ آئندہ بھی علماء کے مشورے سے یہ فیصلہ تحریر کیا جائے گا تفصیلی فیصلہ چند دنوں میں آئے گا اللہ رب العزت کی مدد سے میں مکہت المکرمہ میں مسجد نبی میں تھا چار دن پہلے عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا میں نے اپنے عمرہ کے ایام کم کر دیئے اور چار نمازیں فقط عمد خضرہ مسجد نبی میں ادا کی اور واپس پہنچا کہ اس عظیم و شان کاز کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا لازم احام پر اور میں نے یہی دلیل پیش کی جو مسجد حرام مکی میں میرے ذہن میں آئی کہ جب دو سو یہ بات سب لوگ نوٹ کر لیں دو سو اٹھانوے شی اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ عمامی شطہ پر یا نجی شطہ پر کوئی تفریق نہیں کہ عمامی شطہ پر وہ اپنے کفری آقائد نہیں پھیلا سکتے اور نجی مقامات پر پھیلا سکتے ہیں آئین اور قانون میں یہ کوئی گنجائش نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ابحام پیدا کیا گیا تھا تو میں نے گزارش کی چیز جیسے صاحب کے سامنے کہ جب ایک مطلق حکم تھا ہمارے شریع قانون کے مطابق بھی آپ کے قانون کے مطابق بھی سپریم کورٹ مکننہ کی قانون سازی میں کوئی مطلق الفاظ میں قید نہیں بڑھا سکتی کنڈیشن نہیں لگا سکتی کیونکہ یہ ایک نئی قانون سازی کے مترادف ہوگا اس بات کو بڑا پسند کیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ حرم مکی کا فیض تھا جو میرے ذہن میں وہاں یہ سوال پیدا ہوا اور ایک شیر وہاں میرے ذہن میں اترا اور میں نے یہاں سنایا کہ علامہ اقبال کا شیر ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا غواث کو مطلب ہے صدف سے کہ گوھر سے کہ آپ لفظی باشوں میں نہ پڑھیں قانون وضع کس لیے کیا گیا تھا کہ فتن قادیانیت کا شد باب ہو لوگوں کے بچوں کو اپنے مقامات پر یا عوامی مقامات پر یا کسی طرح قادیانی بنا کر ختم نبوت کے قاض کے انٹی ان کا ذہن تیار کر کے ان کو کافر بنا کر دوزہ کا انہن نہ بنایا جائے اس فتنے کا صد باب کرنے کے لیے قانون شازی کی گئی تو میں نے گزارش کی کہ قانون شازی کی روح اور مقصد کے خلاف کوئی بات سپریم کو نہیں کر سکتی جو مقصد ہے اس فتنے کا صد باب ریاستی ادارے بھی